ہیچ ایس ون نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر کوکٹ پلی میں بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کا استقبال خواتین نے بد کموں سے کیا بندی سنجے کوکٹ پلی حلقے میں پدیاترہ کر رہے ہیں اس موقع پر مخامی اڈا پاڈو چولو پارٹی کارکنوں نے بندی سنجے کا پور تباک استقبال کیا اس موقع پر بی جے پی خائدین مخامی کارپوریٹرز اور کئی کارکنوں نے شرکت کی ٹی ایس ٹی پی سی سی چیف ریوند ریڈی نے کہا کہ سترہ سپٹمبر کو ہیدراباد میں جشن آزادی کے نام سے تقریبات کا ہی نخاط کیا جائے گا اسی دن تلنگانہ ماں کی نئے مجسیمے کی نخاب کو شائع کی جائے گی ریوند ریڈی نے واضح کیا کہ تلنگانہ ریاستی ترانہ اور پچھم کی نخاب کو شائع بھی کی جائے گی جبکہ سترہ سپٹمبر کو ریاستی حکومت خومی ایک جہتی دین اور بی جے پی تلنگانہ لیبریشن ڈے کا احتمام کر رہی ہے سترہ سپٹمبر تلنگانہ لیبریشن ڈے کے موقع پر پریڈ گروند میں منخیدہ نمائش کا گوورنرٹ ٹی سائی سندر راجن نے افتتا کیا اس نمائش کا احتمام نظام کے خلاف لڑنے والے کارپنوں کی تصاویر کے ساتھ کیا گیا تھا تلنگانہ آزادی کے دن پورے سال منائے جائیں گے کانگریس لیڈر راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ سو کلومیٹر کا ہنسہ ابر کر چکی ہے پارٹی لیڈروں اور عوام کے درمیان چلتے ہوئے راہل عام لوگوں کی مشکلات کو جانتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اس عمل میں اسے عجیب و غریب تجربات ہو رہے ہیں حال ہی میں خاتون نے راہل کو بتایا کہ وہ اس سے شادی کرے گی راہل نے بھی خوشی خوشی اسے خریب کر لیا ریاست حکومت کے چیف سیکریٹری سومیش کمار نے زلے کلیکٹرز پولیس کمیشنرز اور دیگر اہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منقض کی اس موقع پر سومیش کمار نے کہا کہ تلنگانہ نیشنل وچر اتصوا کو انتہائی شاندار طریقے سے منقض کیا جانا چاہیے اس پروگرام میں ڈی جی پی مہندرڈی آر ٹی سی ایم ڈی سجنار اور دیگر آلہ اہدداروں نے شرکت کی دلیت گروپوں نے ککٹ پلی آئی ڈی پیل تالہ پر احتجاج کیا ٹی آر ایس اور دلیت تنظیموں نے نئی تعمیر شدہ پارلیمنٹ کی امارت کا نام ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کے نام پر رکھنے کے لیے تحریک چلائی بندی سنجے نے انتبا دیا کہ اگر مرکز نے کوئی واضح موقف نہیں دیا تو وہ پدیاترہ کو روک دیں گے اس پس منظر میں پورے علاقے میں کشیدہ حالات پیدا ہو گئے پولیس نے مظاہرین کو روک دیا سکندر آباد ویزا دورانتو ٹرین میں خاتون کی ڈیلیوری کے لیے میڈیکل طالبہ نے مدد کی اس خاتون کا تعلق اے پی کے سرکہ کلم سے ہے اس کو ٹرین میں ہی درد شروع ہو گئے یہ ٹرین کچھ ہی دیر میں ان کا پلی اسٹیشن پہنچنے والی تھی اس خاتون کو درد میں مختلع پا کر اس میڈیسن کی طالبہ جو اسی کوش میں سفر کر رہی تھی نے اس خاتون کی مدد کی جس کے نتیجے میں خاتون نے بچے کو جنم دیا اس خاتون کے ارکان خاندار نے مسرط کا اظہار کیا اور کہا کہ زچہ بچہ دونوں محفوظ ہے ٹرین میں سوار تمام افراد نے اس میڈیسن کی طالبہ کو مبارک بات پیش کی جس نے اپنے سفر کے دوران خاتون کی جان بچائیں اس ٹرین کے ان کا پلی اسٹیشن پر رکھنے کے بعد اس واقعے کی اطلعہ اس خاتون کے ارکان خاندار اور دگر مسافرین نے متعلقہ حکام کو دی دونوں زچہ اور بچہ کو ہاسپٹل منتخل کر دیا گیا جہاں دونوں کی صحت بہتر بتائی گئی ہے سماج بادی پارچی کے لیڈر آزم خان کی طبیعت ناساز ہے اور انہیں دہلی کے گنگرام ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے فی الحال ان کی حالت مستحقیم بتائی جا رہی ہے اور وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے معلومات کے مطابق آزم خان جب رامپور میں تھے تو انہیں سینے میں جلن درد اور سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوئی تھی منگل کو آزم خان دہلی آئے ہوئے تھے اس دوران انہیں دہلی کے گنگرام ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد آزم خان کو بتایا کہ انہیں ہاتھ اٹک آئے تھا جانچ میں ان کے دل کے ایک نصب بلوک ملا ہے بعد میں منگل کو ہی ڈاکٹروں نے انجیو پلاسٹی کے بعد ان کے ہارٹ میں ایک اسٹنڈ ڈالا تھا فی الحال آزم خان کی حالت مستحقیم بتائی جا رہی ہے اور آئی سیو میں ان کا علاج چل رہا ہے آزم خان کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹروں نے ابھی انہیں اپنی نگرانی میں آئی سیو میں رکھا ہے ایک یا دو دن بعد انہیں ہاسپٹل سے چھٹی مل سکتی ہے آزم خان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ان کے بیٹے اور سماجبادی پارٹی کے رکنے اسمبلی عبداللہ آزم بھی موجود ہے سابق رکھنے پارلیمنٹ اور آزم خان کی اہلیاں ڈاکٹر تظیم فاطمہ اور بڑے بیٹے عدیب آزم بھی دہلی میں ہی ہیں ہندی دیوست پر لوگوں کو مبارک بات دیتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی نے چاشمبے کو کہا کہ ہندوستان کی سرکاری زبان نے ملک و دنیا میں ایک خاص مخام دیا ہے ٹویٹر پر ایک پیغام میں موڈی نے کہا کہ ہندی کی سادگی آسانی اور حساسیت ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہندی دیوست پر میں ان تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اسے با اختیار بنانے میں انتق تعاون کیا ہے مرکزی وزیر داخلہ میشانے بھی ہندی دیوست پر لوگوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ہندی سرکاری زبان خوم کو اتحاد کے دھاگے میں جڑتی ہے ہندی تمام ہندوستانی زبانوں کی دول تھے موڈی حکومت ہندی سمیت تمام مخامی زبانوں کی متوازی ترقیق کے لیے پرعظم ہے انہوں نے کہا کہ میں ان عظیم شخصیات کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہندی کے تحفظ اور فروغ میں اپنا حصہ ڈالا ہے سب کو ہندی دیوست مبارک ہو موصلہ اطلاع کے مطابق مسخت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تیارے سے دھوا نکلنے کے بعد افرا تفریقی صورتحال پیدا ہو گئی جلد بازی میں مسافروں کو بحفاظت باہر نکالیا گیا حکام کے مطابق تیارہ چاشبے کی صبح کوچی کے لیے روانہ ہونے والا تھا لیکن اس سے پہلے ہی تیارے سے دھوا نکلنا شروع ہو گیا معلومات کے مطابق ائر انڈیا کا تیارے کو مسخص سے کوچی کے لیے روانہ ہونے والا تھا اسی دوران تیارے سے دھوا نکلنا شروع ہو گیا جس کے بعد ائرپورٹ پر موجود عملے نے جلد بازی میں تیاری میں سوار 141 مسافروں اور عملے کے ان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہے فلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبانے تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے